نمشکار نیسن ون میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیو راوت اور آج ہمارے کارکرم پریس کلپ میں ہمارے میمان ہے مکیش کینتورا پریس کلپ میں ہم بلاتے پترکاروں کو ہوئے تو آپ سوچ رہے ہوں گے گیت کار مکیش کینتورا کو ہم نے کیوں بلایا ہے دراصل جو گیت انہوں نے گایا ہے اس میں انہوں نے پترکاروں والا کام کیا ہے جن سموات کیا ہے جنگیت گایا ہے ایک سرکار کے سسٹم پر پلس یا مینس میں اپنی بات کہی ہے آپ کا بہت سواغت ہے کینتورا جی نیشنون میں بہت بہت دنیاواد راجی بھائی اور نیشنل نیز کا بہت بہت دنیاواد جنہوں نے آج مجھے اسٹوڈے میں بلائیا ہے بہت بہت دنیاواد دنیاواد کے پات رہے ہیں آپ اور میں نے آج کل ایک گانہ گایا میں اس گانے پر کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کیونکہ ہماری کارکرم پریس کلب ہے خاص طور پر پریس کلب میں ہم پترکاروں کو جو سموات کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں لیکن سموات صرف پترکار ہی نہیں کرتے بلکہ گیت جن کرانتی کا سب سے بڑا مادیم دنیا میں رہا ہے ہم سے بہتر سموات گیت کرتے ہیں کیونکہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور اس سے انگی کرتے ہیں اور آج کل پترکاروں سے زیادہ خاص طور پر اترا کھڑن میں گیت اور گیتکار سموات کر رہے ہیں لوگوں سے سسٹم کے خلاف یہ سسٹم کے پکش میں ایک گیت جھاپو آیا تھا اس کے بعد آپ نے ایک وکاس کا گیت لانچ کیا ہے جو ان دنوں ہٹ ہو رہا ہے کیا سندیش آپ دینا چاہتے تھے اس وکاس گیت کے مادیم سے دیکھیں سر میں نے وہ جو گانا گیا ہے وہ میں نے خود اس کو اپنا پی لکھا ہے میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں میں ایک سواتنطر بوٹر ہوں میں کسی نے میرے کو کوئی کس کے دباؤ نہیں تھا کہ آپ یہ گانا مانگاؤ اب وہ 29 تاریک کو لانچ کیا میں نے تو 11 تاریک کو لانچ کیا تھا اپنا گانا لیکن میں بی جی بی کا تھوڑا سپورٹ سے لے کرتا ہوں کیونکہ وہ پہلے سے اچھا کام کرتے آئے چاہی اٹل بھی ایر بازپی کی سرکار سے ہے تب سے میں ایک ان کا ایک بوٹر ہوں اچھی نیت چاہی موڈی جی کی سرکار ہے چاہی تروندر آواز جی کی سرکار ہے تو ایسا نہیں ہے اس گیت کے مادیم سے میں نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری ہے کہ آپ یہ کام ہو رہا ہے آپ ان کو بھی دیکھو تو اس گیت کے مادیم سے میں نے چاہیے اس میں اجلہ یو جنے کی بات کری ہے چاہیے گرام سڑک کی بات کری ہے جن جن تک پہنچانے کا کام کیا ہے اب لوگ اس گانے میں بھی راجنیتی کر رہے ہیں بٹ میرے اس آب سے راجنیتی کرنے کا کوئی اس میں بہت بڑا مودہ نہیں ہے اگر میں نے جس جو بھی بول اس گانے میں بولے ہیں بلکل ستیتے سے اس بولے ہیں جو بھی اگر بکاس ہو رہے ہیں میں نے بلکل ستیتے کی بات کر رہی ہے اس میں مجھے وہ گانے سے مطلب نہیں ہے پاوان سنوال جی نے کیا گانا گایا کس طریقے سے گایا میں نے یہ گانے جو کام ہو رہا ہے میں نے اسی کام کے آدار پر گانا گایا ہے لیکن اسی گانے کے بیچ آپ نے جب کہا کہ شڑینتر میں نفس ہو میرے گتانگ بھائیوں رہے تو وہ کن گتانگ بھائیوں کو کہا ہے دیکھو دیکھو آپ ایک میسیج ہے کہ شڑینتر میں نے کسی کا نام نہیں لے رکھا ہے وہ اس لیے پہ میں کسی کا نام نہیں لے رکھا ہے گتانگ بھائی کو مطلب گتانگ بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے میں نے پرسنل کسی کے اس میں کٹاکٹس نے کھی سابدھان تو گے کون کون گتانگ بھائی ہیں جو شڑینتر میں پسے ہوئے آج کل اب بھائی سب یہ تو آپ کو بھی پتا ہو بیس سب سے زیادہ ہے کہ کون کون گتانگ بھائی ہیں جو شڑینتر آپ نے کس کے لے کا یہ مجھے نہیں پتا سڑینتر میں بولنے کے مطلب ہے کہ آپ کسی سرکار کا مانوال بڑھاؤ گیراؤ اگر آپ میں نے کسی کو پرسنلی ٹھیک ہے اگر پرون شیمال جی کا اپکنا بیوک بیوک تھا اس میں انہوں نے اپنی طریقے سے گایا میں نے اپنی طریقے سے گایا ساڑی انتر کا مطلب اب ڈیلی اگبار میں آتا ہے کہ اس میں ساڑی انتر رچیر آ رہی ہے کہیں نہیں کہیں تھوڑا بہت تو لگتا ہے کہ اگر آپ ڈیریکٹ وہ کرو گے فوکس کرو گے ایک بار تھوڑا سنا دیں گے لوگوں کا آپ کے موہ سے پھر سے سننا چاہیں گے لوگ کچھ لائن اس گیت کی اچھا اچھا میں اس میں بہت زیادہ کچھ نہیں آپ سب نے سنو گئے اس میں بی جے پی سرکار جن کوینی آیا رے دیس ہو بی دیس ہو سنگتہ چھایا رے یہی میں اس میں سور کی جو لائن میں اس میں گایا تھا موکیش جی میں پورے گیت کے بارے میں آپ جو آپ کے جو پرشن ہیں خاص طور پر فیس بک میں آپ کر رہے ہیں اس گیت پر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پر آپ نے بہت سارے پرشنے کی ہیں جو گیت لانچ ہویا یوٹیوب میں اس پر بھی کی ہیں نیشن ون کی ڈیبیٹ میں بھی آپ نے پرشنے کی ہیں تمام پرشنوں کو رکھوں گا لیکن مول روپ سے آپ کا پریشے ہم جاننا چاہیں گے تمام لوگ جاننا چاہیں گے موکیش کانتورا ایس گیتکار کہاں سے کیا میں بھانے والا میں پرشن ٹائم میں رہتا ہوں اور میری سکشہ دیج بھی گھڑوال میں ہی ہوئی ہے اپنے خاص پٹی میں ہی ہوئی ہے تو اس گیت میں اگر میں نے گیت کایا ہے اس میں راجنیتی بہت زیادہ بیپر سوالوں کرنے چاہیں کسی بھی نہیں کرنے چاہیں اگر میں اس میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دیس ہو بیدیس میں سنگت اچھائیں تو دیس بیدیس میں جو بات کری ہے سور میں جو لائن ہے میں نے اس میں یہ بات کرے کہ آج موڈی جی اگر آدھر کنٹری میں جاتے ہیں سب موڈی جی کا جائے گا رہا لگاتے ہیں دنیا بیدیس میں بھی وہ کیا بھولتے ہیں بیجے بھی چھا رہے گے جو اچھا کام کرے گی میں میں بولا میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں میں ایک سوٹانتر بھوٹر ہوں لیکن جو اچھا کام کرے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں نہیں سکتا اور میں نے جو ایک گانا گیا ہے اگر آپ لوگ بولے کہ بکاس نہیں ہوا ہے تو میں وہ بکاس بھی آپ کو گناہ دوں گا کیا بکاس ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آپ نے گیت میں کہا ہے اتراخرن میں بکاس کی لہر چل رہی ہے ہم بھی جاننا چاہیں گے درشک بھی جاننا چاہیں گے آپ نے وہ بکاس کیلئے کہاں دیکھی کیسی دیکھی جو آپ کو بتا رہے ہیں میں نے اچھا آپ آپ بتائیں میں نے اس میں بیجلی پانی سڑک یو جنے کا پورا ڈیٹیل بتا رہا ہے آپ بتائیں کی آل ویدر جو روڈ چل لی ہے کیا آپ اس میں کام نہیں ہو رہا ہے کیا آج کاؤن گاؤں کو پہلے بیجلی نہیں کہ آج کاؤن گاؤں کو بیجلی دی گئی ہے کیا وہ بکاس نہیں ہو رہا ہے دیکھنے گئے آپ آل ویدر روڈ جی میں وہیں سے گجڑتا ہوں میں وہیں سے آنا جانا ہوتا ہے کتنے دن پہ لے گئے تھے بھائی صاحب میں تو جاتا رہتا ہوں لیکن آپ یہ بتائیں آل ویدر روڈ کا اتنا بڑے کام یہ باریس جو بھی ہے یہ جو باریس ہوئی ہے باریس آپ ریکارڈ تھوڑ باریس ہوئے کئی سالوں بات کتنی باریس ہوئے وہ سرکار کو بھی بڑا مصیبت کو سامنا کرنا پڑتا ہے اگر باریس ہوئی ہے تو تھوڑا روکاوٹ دیکھنے کے انتوں آئیں گے ابھی بھی کام چل لائے ہر جگہ میں پرسوں ابھی گاؤں سے آرہا تھا تو میں نے دیکھا کام چل لائے باریس میں تھوڑا باد آئیں جب آپ آتے ہیں تو دیو پریاغ ہوتے بھی آتے ہیں کی تھیری ہوتے بھی آتے ہیں میں ساب دونوں جگہ سے آتا ہوں میں دونوں درگ سے رن کرتا ہوں میں نیٹیر سے بھی آتا ہوں تو مطلب آپ کے حساب سے یہ آل ویدہ روڈ سب بڑیا ہے بہت بڑیا بنی ہے ٹائم لگے گا چاہے وہ 2020 میں پوری ہو 2021 میں آپ دیکھیں جب آل ویدہ روڈ بنے گی وہاں پر گاڑیاں کم سے ساٹھ سوٹر اسی کی سپیڑ میں چلیں گی وہ آل ویدہ روڈ تھی نہیں بہت Bang اور آل ویدہ روڈ اللہ 翻ے بہت بہت بار اب سب آenf 지나سی رول وہ آل ویدہ روڈ آل ویدر کا مطلب بارہ میں جیوی ترینے کا آل ویدر کا مطلب کہ کتنے میٹر آپ نے اندر کاڑ کیا کتنے فو لائین بنایا ہے آپ اس پر مجد حول لائین بنائے فو لائین وڈ الگ بھی آل ویدر روڈ الگ بھی آل ویدر مطلب ہر مہینے جو جیویت رہتی ہے بھائی صاحب ہر مہینے جیویت رہتی ہے یہ روڑ تو اچھی کھاسے جیویت تی اور ابھی خراب بھی ہے بھائی صاحب باریز اتنی ویدر چھسیر پہلے کبھی طرم سے یہ اللہ کی روادیا سے بہت چندر دیش کی روڑ کی ہی آج یہ برے حالت میں ہے لیکن آل ویدر کو آپ نے یہ بھی سنا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف آل ویدر روڑ کہتے ہیں اس کو چار دھام روڑ بھی کر رہے ہیں چار دھام روڑ آج کئی سال سو سالوں سے پرانی سے ہے کل سام پچاس سال پرانی سے چار دھام روڑ ہے ٹھیک ہے بہت پرانی روڑ ہے بٹ اس میں جو آب یہ چاہتا ہے اب کیا کہا گیا کہ چار دھام کی جو روڑ تھی اس کو آل ویدر روڑ کر رہے ہیں یہ ہی کہا گیا ہے جی ہاں بلکل وہ ہی گیا ہے وہ نہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ چار دھام روڑ تھی پہلے ڈمپڑ جاتے تھے آپ بتائیں چھ سال پہلے سال پہلے کیا اس میں کام ہو رہا تھا مطلب وہ ہی تو تھا کہ تھوڑا سا کہیں پہ اگر ٹوٹ گئے تو ٹوٹتی نہیں تھی کام کیا ہوتا تو آل ویدر روڑ تھی راجب جی بلکل ٹوٹی تھی تب بھی آپ آج اس کام آج وہ فال لائن بن لی ہے اور پہلے میں فال لائن بن لی ہے آپ کو ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی آپ ایک دو سال بعد دیکھئے دو سال بعد 2020 میں 2021 میں آپ جب گھڑوال کی طرف رکھ کریں گے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ گیت لکھتے ہیں چنگیر لکھتے ہیں دیو 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 تاؤں پہ بھی لکھتے ہیں سرکاروں پہ بھی لکھتے ہیں جو چار دھام روڑ آل ویدر روڑ بن رہی ہے وہ چار دھام ہمارے کون کون سے ہوئے چونکہ آپ چندر بدنی سے آئے ہیں ایک ماں کے ستھان سے آپ کا ستھان ہے چار دھام ہمارے کون کون سے ہوئے بدرنات ہوگئے کدنات گنگوٹری ہوگا یم نوتری ہوگی اب چار دھام کا راستہ کون سا ہوا چار دھام کی شروعات آپ کے انصار کیا ہوئی کون سا پہلا دھام ہے جہاں میں جانا چاہیے پھر آخری دھام کون سا ہوتا ہے مجھے لگ رہا کہ گنگوٹری پہلا دھام ہوگا چار دھام مار گئے یم نوتری پھر گنگوٹری پھر گنگوٹری سے کدارنات پھر بدرنات اب جو یم نوتری جانا ہوتا ہے تو رشی کے سی ٹیری ہو کر جائے کیوں آدمی یم نوتری جائے گا جس کو یم نوتری جانا ہوتا اس کا مارک تو دیرہ دون سے ہے یا رائپور سے ہے تو وہاں روڑ کام بن رہی ہے بھائی صاحب آپ کسی بات کریں آپ دیکھیں اس میں یہ روڑ تو یہ روڑ تو رشی کے سی نریندر نگر اور وہاں سے اترکاشی یہ روڑ بن رہی ہے اور یم نوتری کا جو مار گئے وہ دوسرا ہے جب آج اترکاشی کا آدمی یدی دیرہ دون سے چلتا ہے تو وہ رشی کے سو کے نہیں جاتا ہے وہ یہ تو مسوریوں کے جاتا ہے یہ تو مسوریوں کے جاتا ہے یا پھر وہ رائپور ہوتے وے جاتا ہے اور بیس سے نکل جاتا ہے اس کے تین چار گھنٹے بستے ہیں تو جس روڑ کا وہ استعمال ہی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ آپ کوئی مسوری سے جا رہا ہے کوئی دھنوڑٹی سے جا رہا ہے میرا کہنے کے مطلب جو چار دھام روڑ بن رہی جس کو آپ کہہ رہے ہیں بہت بکاس ہو رہا ہے جو روڑ پہلے سے تھی اور جو پہلے آپ نے دیکھا پہلے کیسے روڑ تھی آپ بتائیں آپ سے چھ سال پہلے کیسے روڑ تھی چار سال پہلے کیسے روڑ تھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چار دھام کا مار گئے یم نوتری کا وہ روڑ ابھی اس پروجیکٹ میں نہیں Magee اس کے بعد آپ گنگو تھی چلے گئے چلی چلی گنگو تھی vastlyüyorsun جس روڑ سے آپ جا رہے ہیں گنگو تھی آپ کے دارے جاتے ہیں تو کس راستے سے جاتے ہیں forgot اترکاسی آتے ہیں واپس گنگو تھی اترکاسی سے گھانسotalے ہوک에 جاتے ہیں گنسالے کس راستے جاتے ہیں یہا ہے پرتاب Valerie پیلے پرتاب جو راستہ بن رہا ہے وہ وہ پرتاب نگر کے پلی طرف ہے بی جی پی کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی راستہ یہ ہے یہ بناو بی جی پی کے ویدائیہ کاری کرتا یا پندر اپنے سانسد کو کہ راستہ ادھر بناو یہاں سے لوگ جاتے ہیں یہ سوٹ راستہ ہے اس میں بھی کام ابھی پہلے فولین بڑھنے میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے سب کچھ ہوگا آپ میرا مطلب یہ ہے میرا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ڈیزائن بنایا مکیس تینٹورا نے ڈیزائن نہیں بنایا لیکن جنہوں نے ڈیزائن بنایا چار دھام کا جو یاترہ مارک ہے جس سے یاترہ چلتی ہے اس یاترہ مارک کا ڈیزائن بنائے ہیں نہیں ہے ڈیزائن ڈرائنگ آپ ادھر کی بات کریں اور بجانات کے دنوں سے بھی بات کرتے ہیں جو پریاک سے اگر ایدھر سے بھی جاتے ہیں راجیب جی آپ پہلے ان فولین بنے دو آپ بلکل پرطام نگر سے بھی بلکل روڈ بنے گی آپ کو میں ہنڈر پرشنٹ آب بول رہا ہوں آج کہ وہ روڈ بھی چوڑی ہوگی اس کا بھی چوڑی کرن مطلب مکیش کے انتورا جنگیت کا گیت کاڑ سے بات کر رہا ہوں یا بی جی بی کے کسی پروکتہ سے بات کر رہا ہوں میں وہ نہیں کریں آپ کی بات پر بی جی بی کی طرف سے میں وائدہ نہیں کروں جب لائن بن سکتے اور آل ویدر روڈ میں کام ہو سکتے تو اس میں بھی کام ہو سکتے ہیں بلکل مجبوت ہے آپ مجبوتی سابقا ہمارے موڈی جی رہے آنے والے دس سال تک آنے والے پانچ سال ہندیڈ پرشنٹ اس طرح کی کام بکاس ہوگا آپ کو بکاس دکھائی دینے لگے اب آپ جن تمام سڑکوں کی بات کر رہے ہیں کہ سڑکیں گھر گھر پاؤچ گئی آپ دیکھ رہے ہیں کی طرف سے پھلایاں تک ہے کہ سڑک نہ ہوں تو اللہوں سے چھوڑ کر آرہے ہیں ہم بھی پھلایاں کر کے لوکری کر رہے ہیں آپ کون سی اپنے دکھا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھلایاں پھلایاں یہ اپنےłości سڑکار میں ہُرہا ہے ہمارے گاؤں میں قریب کر سب جگہ بلکل ٹس ہو رکھی ہیں روڑ آج وہاں پہ بجلی بھی ہے پانی بھی ہے سب کچھ ہے آپ کے چندر بدنی میں پتہ سو سال پہلے سے سڑک ہے سڑک تھی نا سرپ وہ ڈسٹک روڑ والی سڑک تھی گاؤں بھی تو نہیں تھی بتائیں آپ گاؤں بھی تھی آج آپ نے خاسپٹی میں جاؤ چندر بدنی چھتر میں جاؤ ہر گاؤں میں آپ کو سڑک ملے بھی آج دیکھیں آپ کو پنڈرہ 23 سال سے چل رہی ہے دیش میں آج کھا چلیے پہلے تو نہیں تھی پردانمنٹری گھرام شڑکی ہو جہاں اسی بار دکھی آپ کو مودی جی آنے کے بعد نہیں تھی پہلے بھی تھی میں اس کیا منائے نہیں کر رہا ہوں لیکن آج کم سے اس میں کا رہا ہے پہلے کہے نہیں ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا میں کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں ہو رہا تھا چلی آپ کو پہلے نہیں دیکھا आप کو ابھی دیکھا کہ سڑکے بن رہی ہیں لیکن اگر پہلے ہوتا بھی تھا تو کئی تھوڑا سا کام روکا جاتا تھا بہت زیادہ وہ نہیں تھی اس میں لیکن آپ کم سکم ہر آپ گاؤں میں جائیں آپ ہمارے اپنے گاؤں میں چلے جائیں آپ ادھر دیکھ لیجی آپ پورے گڑوال میں دیکھ لیجی آپ کے گاؤں آپ کے اردگرد کے آپ کے گڑوال کے جتنے لوگ آپ کے گیت کے پر کمنٹ کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں سڑکے ان کے گاؤں میں پوچھی نہیں ہے میں بھائی سب وہی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کی کیا بکاس کر دیا کیا ہو گیا میں اونی اسی اونی کا جواب دینے آپ کے اسٹوڑے میں آیا ہوں میں آپ کو آل ویڈر روڈ کی بات کریں ابھی ڈیٹھ سالوں سے جو ہوترہ کھنڈ میں کام ہوگا ہے میں اس سے آپ کو بلکل آپ کو لیکھا جوکا کو بتاؤں گا اگر ہم نے کہیں پہ بھی اس گیت کے مادرم سے کوئی گلت بول ہوگا کچھ وہ بول ہوگا تو آپ بتائیں اس میں 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 نہیں کیا رہا ہوں میں میں تو لوگوں تک پچھا رہا ہوں کی اتنا سندر بکاس ہو گیا ہوترہ کھڑے میں کیونکہ وہ ہم کو تو دکھا نہیں آپ کو دکھ گیا تو کم سے کم کم سے کم ہم دیرا دونے بیٹھے ہم کو نہیں پتا ہے آپ کو پتا ہے تو اچھی بات ہے دیکھیں سر مجھے نہیں پتا ہے عام جنتوں کو پتا ہے ہر یوزنا گڑوال میں آ رہی ہے سڑک بھی جاری ہے بیجلی بھی جاری ہے پانی بھی جاری ہے کہاں ڈیٹھ سالوں میں اگر بیجلی بھی نے کچھ کیا ہے تو آپ کو پورا لے کا جوکہ میں بتا دیتا ہوں کیا 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 ہے وہ ہم تو جاننا چاہ رہے بھائی کسی کو پتا ہی نہیں ہے سر آپ آج کنٹورا جی کے مدیم سے آپ کے مدیم سے میرے مدیم سے آپ کی مدیم سے جان رہے ہیں چھو لو میں آپ کو ڈیٹھ سال کا آپ کو کچھ لے کا جوکہ برنایا ہے نہیں میں تو لے کا جوکہ پوچھ رہا ہوں آپ سے ٹھیک ہے ابھی آج کنٹورا 60 سالوں سالوں سو پہلی بار آقین مناسی میں بالکل ایسے جان studied مجھے جان کرنیے کیوں کہ میں سے پہلے جا چکا ہوں مجھے پتر گار میں تنیا ہوں میں سے پہلے کہ تین جیسے ستروں میں جا چکا ہوں ایک پتر گار میں جا چکا ہوں کام کر چکا ہوا وقت رجل تاکر گار میں ستروں کو لیکن پہلی بار اب ہوتا ہے کوئی اور ستروں میں پہلے خ manufacturer چکا ہوں چلی اچھی بات ہے پہلے بھی بات اس بار بھی بات ہے دوسرا پہلی بار برسٹر خلاف جیرو ٹیلنس کے نیتی پر سکت امل ہو رہا ہے برسٹر چار جو نیتی ہے جو میں نے اس میں برسٹر چار دیا ہے یہ تو آپ جواب دینا سمابت ہو گیا اتراکھن سے جو یہ کہہ رہے ہیں پہلی بار جیرو ٹیلنس ہو گیا ہے اس میں سکت امل برسٹر چار میں یہ نہیں برسٹر چار تو بھارت میں ایس کون برسٹر چار نہیں ہے دیش میں بہت سارے برسٹر چار ہیں لیکن جیرو ٹیلنس میں اس میں سلط امل کیا جاتے ہیں یہ سنا ہے میں نے جیرو ٹالرنس لاغو ہے آپ کو جیرو ٹالرنس دکھ رہا ہے آپ بتائیے گا یہ جواب ضرور دیجئے گا کہ جیرو ہو گیا ٹالرنس یہ کہیں آپ شکایت کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھ سے آ رہی ہے آپ کا کام نہیں ہو رہا اور اس میں شنیر دیکھاری کو بتا رہے تو کیا نلامت ہو رہے ہیں دیکھاری راجیب جی اس میں دیکھئے کہ اس میں کام ہو رہا ہے اس میں سکت امل ہو رہا ہے سکت کاروائی کی جارے جیرو ٹالرنس ہو رہا ہے پہلے ہوا تھا یہ آپ کو لگ رہا ہوگا مجھے کیا لگ رہا ہے پوری جنتہ کو لگ رہا ہے یہ جواب ضرور دیجئے گا آپ لکھے طور پر کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ اچھی بات ہے سب جگہ ایسا ہو گیا ہے کہ سب سسطم صدر گیا ہے راجیب جی سب جگہ کی بات نہیں ہے میکنی میری زیرا ٹالرنس مطلب یہاں مطلب یہاں ہی دی کسی کا بھی کوئی کار رہے یہ دی جو سرکاری ویکتی نہیں کر رہا تو تطکال اس پر کر رہا ہے ٹائی چاہہہ پہلے دی چاہہہہی مکتی منتر جی کو لکھت بدائی دی دو آئیے صدقاریوں کو اراپنوں نے کاریو آئے کی میں نے بتائی دی دنیا بات کیا لیکن این ایس سے پورا پردیشن رہا ہے ری بائیں سب پورا پردیشن سے پورا پردیشن چل رہا ہے جیروں ٹالانس میں بھی ابھی تمہیں تلیم تلیم لگے تلیم سالوژ چل رہا ہے اس میں سکتی سے عمل ہوتا ہے چلی سکتی سے عمل ہوتا ہے چلی آپ کو کیا لیکم سکتی سے اعمال ہوتا ہے ایک نیتا ایک بھی نیتا ابھی تک بھینکاب نہیں ہویا اس میں اگر اتنے سال تک اتنا کام چل رہا تھا اس پچس نکاب ہو گئے صاحب ان کو پڑ سرکاریں بیٹھی بھی تھی سرکار کس کی بیٹھی تھی یہ نہیں کرتا ان ایس گھوٹالے پہلے سے بھی چل رہا تھا پہلے بھی سرکت کاروائی ہونی چیزی تھی حکومتیں اس سے پہلے بھی بیٹھی بھی تھی آج بھی بیٹھی بھی تھی بغیر حکومت کی مرجی کے ادھیکاریوں نے سارا کھیل کھیل دیا بات ادھیکاری یعنی بات یہاں پہ این ایس جنہوں نے گوڑا لے اس پہ سکتکاروائی اس میں آئیس پیسیس ادھیکاری بھی ہیں جو اس میں لفت تھے وہ آج ان پہ سکتکاروائی کوئی ہے کہ نہیں یہاں پہ آئیس پیسیس سے اوپر بھی سسٹم ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے تو وہ سسٹم کیوں سامنے نہیں آرہا کونسا سسٹم کونس سسٹم ہے آپ ایک سرکار کی تعریف کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی سرکار تھی نہیں کر رہا ہوں جو میرے کو دیکھ رہا ہے میں وہ چیز کر رہا ہے آپ سنتوشٹ ہیں میں موٹے طور پر گیتوں کے بارے میں بہت جانکاری نہیں رکھتا ہوں لیکن اتراخرند میں گیتوں کا ایک گیت کا دیتا کیا بہتش ہے میرے ساب سے چائے پہون سیمال گانا گائے چائے میں گانا گائے ہوں چائے کوئی بھی گانا گائے اس میں راجگیت نہیں ہونی چی میرے مطلب ایک گیت کو بنانے میں ایک گیت کو بنانے میں آپ لوگ ایز گیت کر کام کرتے ہیں پترکار کام کرتے ہیں ہم تو تنخا لیتے ہیں اس سے جندہ رہتے ہیں لیکن گیت کر جو ہے گیت کر کا بہت اچھی کمائی ہوتی ہے کس طرح آپ کو بھشے ہوتا ہے آپ آج کے دیت میں ہر گاؤں میں دو تین لائک پہونے ہوئے ہوگے ہیں آج کے دیت میں پہلے کہ لائک تو بہت کم پہتا ہوا کرتے ہیں اور تغیر بات کی میں نے آپ کو سٹریک میں بولا تھا کہ میں بیجے کو کاریا کرتا تک بھی نہیں میں چیز یہ سمجھے نہ چاہ رہا ہوں تو آپ نے کشارہ بھی شارت دیئے ایک گیت کے نرمان میں گیت جب بنتا ہے گیت کار اس میں ہوتا ہوگا جو لکھتا ہوگا موسیق والے ہوتے ہوں گے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتے ہوگی ایڈیٹنگ ہوتے ہوں گے اس میں ساونڈ کا افیکٹس پڑھتے ہوں گے بہت سارے کام ہوتے ہوں گے اور اس کے بعد وہ جو ریونیو اس کا ہے موسیق والے کو کسی نیتاوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں نے خود یہ گانا گایا ہے خود اپنے پیسے کھٹس کر کے گایا ہے مجھے ایسا کوئی راجلیتی کرنے کے لئے اس پیڑ میں نہیں آنا ہے میرا اپنا میرا مطب ہے کہ اتنا پیسے اس میں خط لگتا ہے ایک گیت کے سرجن میں اپنے جیب سے پیسے آگا رہے ہیں اگر دیکھو میں اگر کسی کو اگر اس گیت کے مادیم سے میں جانتا کو اچھا سندیج دے رہا ہوں اگر تین چار پھانسے جار بہت ب micros Menge میں تھے دیکھو میں نے جو اپنا مطبخ قرصہ آ Beast میں نے کچھ کے بعد وہ کوئی ایک گھڑ والی گیت کا 那ρωمنٹ پانسے جار میں ہو جاتا ہے کچھ کھو ہونی کوบیس جار میں ہو جاتا ہے کرنے کو دس جار دو ٹھیک ہے فلسے خمک گیا وہ σ�еру into یا ڈھائیب سے لگایا یہ کلاپ سور کو بتا دیں جے تو ہراد میں گیت کا بنا جائے گا کہنا تو بہت سار آواز تو بہت سار لوگ اچھا ہے گا گیا یہ بات دے کیا بڑا اس کا راج جائے میں میں آپ کیا بڑا ہے ہی 5 جار میں بنتے ہیں دس جار میں بڑا ہے بہت 15 جار میں اگر آپ پانچ ہزار میں گیت بن جاتا ہے تو اترا کھن میں ہر گھر میں ایک گیت کار پیدا ہو سکتا ہے سب کو روزگار دے گا بھائیس اب آج گڑوال میں جاؤ آج بہت سارے گائے ہیں بہت اچھے اپنی کلا کو پردست کر رہا ہے میں نے بہت سکتا ہے پانچ ہزار میں گیت بن گیا میں نے میں نے کیا بولا پانچ ہزار میں بہت سکتا ہے سکتا ہے اور اگر لوگ چاہیں گے کہ پانچ ہزار میں میں تازے کلئے بہت سکتا ہے اس طرح سے اگرانای پولٹیکی لوگ چائے نہ چاہے کچھیں اینکا تو آپ اچھا مانتے ہیں اچھا نہیں میرا لکھا سوچا دیا میرا مطبی ہے پانچ جار روپے اگر اپنے نہیں دیا پھر میں بنا دیا ان کا گیت لیکن جو اور لوگ ہیں جو پانچ جار میں آپ سے بنوانا چاہیے سب کا بنا دیں گا گیت میں کیوں ہر پردھان کو کہ آپ سے بنا دیں گیت مجھے میں یہ سوچہ آپ نے اس کا کو یہاں تو آپ کو ہے کہ کس کو یہ تو یہ تو آپ کو ایک روپے نہیں ملے آپ کو اس گیت بنانے پر اگر کوئی بھولے گا تو کوئی آپ کو پانچ سار دے گا تو کیوں 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 میں نہیں بناوں گا ابھی میں بینیٰ یہ سرکار کی جو اچھی نیتی ہے اس سلسل سے منیا بنایا ہے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار کی سرکار آپ جس کو اچھا مانیں گے گاؤں میں 4 ایک پردھان ہے اگر آپ اچھا ہے تو اچھا بن آم بنا دیں گا اس کے لئے گیت نیجا ہے کہ گاؤں میں پردھانیوں میرے بنا ہوں اس میں کوئی گیت بنانا اگر اتنا آسان ہے پانچ جار میں گیت بن جاتا ہے آسان نہیں ہے گیت میں صرف آنلی ریکارڈنگ کی بات کریں اس میں بہت سارے دیماغ کو بھی لگانا پڑتا ہے بہت سارا دیماغ کھانچا کرنا پڑتا ہے اس میں تب جائے بہت سارے میند کرنے پڑتا ہے تب جائے گیت ہو ہوتا ہے ادرمائز آپ نے جو قویشن کیا کہ گیت کتن میں بنتا ہے میں نے اس بات کیے بولے کہ گیت بنے مجھے فیسد 저یر ایچوں میں ڈیچ شڑ الف لگتے ہیں ایک پاندار چاری بھی لگتے ہیں ماں کےaries جب چوٹنا اپنے वیرے ویسید سے پیسا من ج Factory !! Simone مجھے 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 پاندارا چایے آپ کا ہے جنا کیا کہ گförہ رہے میں وہ شکرے کیک گھا ہوں سے چیر سے سر کریں گیتا ہے بی جے پی سانگ بھی بھی لکھاını پڑتا ہے سر ہو تو توقف اڈیٹ تھے meanwhile الوہر رائے کے ابArt گو لکھے بی جے پی سوانگ سب کا ساتھ سب کا ویکاس یہ یوٹیوب میں آپ کا ٹائٹل ہے یوٹیوب ٹائٹل ہے وہ تھوڑا ایڈیٹنگ والے نے کر دیا ہوگا لیکن میں نے جو اس کو بولا تھا کہ سب کا ساتھ سفر بیکاس اس گانے کا نام مجھے کمال کے پھول کا استعمال بھی کیا ہے کمال کا پھول تو وہ تھوڑا سا کچھ گانے میں پٹ ملانے پڑتے تھوڑا سا تو میں نے اس میں یہ کہ کمال اپنے پٹ ملانے پڑتے ہیں اور بیٹی بجاؤ بیٹی پڑھو نارا لگائے رہے نارا لگائے اور جو پوان کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کی لاج پر بچائے گا نارا تو ہو کیا پوان جی بولنا ہے کہ بیٹی کی لاج کون بچا رہا ہے کون بچائے گا وہ پرشن کر رہے ہیں وہی گورنمنٹ کسی بیٹی کا غلط کام نہیں کرتا ہے گورنمنٹ ہمیشہ اپرادی کے خلاف ہوتے ابھی اپنے اوترکاسی میں دیکھا ہو ابھی کئی لوگوں اس میں کمنٹ سے آئے کہ اوترکاسی میں اس طرح کسی کریشنا ہوگی بہت بڑا دکھت ہمیں بھی اس بات کا ہوا پردیش کو اس چیز میں ہوا لیکن اس میں لوگ کہتے ہیں ہاں سے بلکل ہنڈر پرشنٹ میں کہتا ہوں کہ میرے حساب سے ہوگی اور بھارت کا پہلا راچہ ہے میرے آپ سے ایک نیویدہ جوڈیشل ماملے میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس میں نیرنے دیں آپ نے آل ویدہ روڑ کا نیرنے دے دیئے موڈی نے کیا کرنا ہے پند بارہ سال میں نیرنے دے دی لیکن ججو نے کیا کرنا ہے اس پر آپ اور میں فیسٹر نہیں کر سکتے اس میں ہم دوری رکھیں گے بلکل بلکل فانسی ہوگی نہیں ہوگی یہ ہمارا کام نہیں ہے نہ آپ کا نہ میرا نہ آپ کا میرا ہے لیکن بھارت کا پہلا راجہ ہے جہاں پر کسی مکہ منتری نے یہ گوزید کیا کہ جو بھی جگنے اپنا ناوالک بچوں ساتھ کرے گا اس کو فانسی کی سجا سنائی یہ پہلا بھارت میں پہلا ہی پردیس ہوگا میں یہ نہیں کیا رہا میں یہ کیا رہا ہوں کہ دیش میں کسی اور جگہ نہیں ہوگی کسی نہیں ہوگی اور جگہ بھی ہوگی پورے بھارت میں ہوگی ایسا نہیں ایسا نہیں چلی مطلب آپ نے ساری چیزیں اپنے مند سے کری ہے ساری لائنیں اپنے مند سے لگی سارا پیساسویں اپنے خرچ گیا لیکن جو آپ نے اتنا سب خوش کر دیا تو بی جی پی کی نیتا آیا نہیں آپ کو بدائی دنیواز دیں بی جی پی کی نیتا دardi بھارت میں طو SPEAKER کوئی دنیواز میں دی رہا ہے آپ کو آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا دیکھتو بدائے دنیواز میں کوئی بات نہیں ہے دنیواز میں دینے کیوں آئیں گے میری پاس کوئی بجی پی کی نیتا آپ کو دنہیواز نہیں دی رہا ہے بی لکل نہیں مجھے دنیواز جنے نہیں دے رہےאן 맡کب نہیں نہیں دنیوازوں میں پیسیت کر لے دیکھ میں راج ان کی ضرورت نہیں ہے جو کام ہو رہے ہیں جنجھwie نہیں کسٹ کر رہا ہے مطلب دینے کا جسم تعالی لگے دن نفتہ کریں گا کیا آپ کا بہت دن نفتہ مجھے دن نفتہ کریں گے کوئی کسی نے دن نفتہ کر مجھے دن نفتہ کرنا ہے کیونکہ کنے کسی دن نفتہ کرنا ہے کوئی بنسلی خورتون کیوںر جو بکاس ہو رہا ہے اس بکاس کے بارے میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں آرہیہ آپ کو بہت شبکہ ملے کیونکہ آپ نے درد نشطہ کر کرے آپ نے پوری طرح سکتا کیا آپ نے من سے بنایا اپنا خرچ کیا مجھے دنیواد کیا ہو شکتا نہیں ہے اس سے پور بھی آپ نے کچھ گیت تکھے ہوں گے کیونکہ لوگ آپ کے گیت اور سننا چاہیں گے اس سے پہلے گیت آپ سننا چاہیں گے ایک میں نے ایک بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو ایک میں سنجا پڑھنا رجی نے وہ گانا گایا تھا اس میں یہ تھا وہ بیٹی بچاو دگڑیوں بیٹی پڑھناوارے بیٹی بچاو دگڑیوں بیٹی پڑھناوارے وہ گانا میں نے اس میں بیٹی پڑھنا تھا اس سے پہلے میرا سب سے پہلے جو گانا تھا دگڑیوں بیو نکلا تھا وہ گانا تھا اس میں سب سے پہلے دو جارسو دا مرے دگڑیوں بیٹی ایسا میرا کوئی تھوڑا ساوک تھا گانے کا ایسا میں کوئی پروپیشنلی گایا نہیں ہوں اور بہت بڑا گایاک نہیں ہوں اب آپ بلکل بڑے گایاک ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بہت چھوڑے اسے ہیں اب آپ جنگیت کا رہے ہیں ایک تو گیتکار ہوتے ہیں کیونکہ آپ جنگیت کا رہے ہیں آپ ویواسطہ کے وشے میں بات کر رہے ہیں آپ پترکار بھی ہیں کیونکہ ہم سے ہم سے ادھیک سمواد لوگوں کے اونٹھوم آ جاتا ہے ہم جو لکھتے ہیں بولتے ہیں وہ لوگوں ایک بار سنتے ہیں یا پڑتے ہیں لیکن جو گیتکار گاتا ہے وہ لوگوں کی زبان پا جاتا ہے ایسا نہیں ہے وہ دیکھو میں نے یہ گانا جو گائے ہے تو تھوڑا سا لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے کہ آپ دیکھو سڑا بھی بن لی ہے بہت ساری پریوجناہ آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ہو رہی ہیں اور اس میں بلکہ میں نے جتنا سرکار نے کر رہی ہوں گے میں نے پسیلس میں بہت زیادہ ڈیٹینٹ بتائیں گے سوڑا چاری بات کر رہی ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو جب بھی کسی گیت کے خلاف کسی گیتکار میں گیت سرچے چاہے وہ نرینڈر سنگھ نے کی کہ گیتوں کے خلاف بھی رچے گئے تھے اور آج آپ کہیں نہ کہیں لیکن پابند سمال کے گیت کا کاؤنٹر یہ گیت ہے یہ گیت بہت چلے نہیں ہیں اترا کھنٹ میں دیکھیں راجیب جی میں نے یہ گانا نہ تو کیا بولتے گیت چلانے کے لئے گایا اور نہیں میں نے اس کے اگیسٹ کوئی اس طرح کی صرف ہاں یہ کہ نام جرور ملا ہے پرسیدھی جرور ملی ہے پرسیدھی سے مجھے بھی اس مطلب نہیں جو میرے من میں تھا کہ میں یار بیکاس کے لئے کو سکانہ گال ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ مجھے میں سٹوڈیو میں آؤں گا آپ کے مادم سے لوگوں سے روب رو ہوں گا مجھے یہ بھی نہیں تھا لیکن ہم نے اسے تب کاؤنٹر گیت مانا جب اس میں ایک لائن تھی کہ شاڑیانتر رچو میرے گیت آنگ بھالی ہوئے یہ لائن نہیں ہوتی دیکھے ہم اسے کاؤنٹر نہیں مانتے ہیں ہم بیکاس گیتی مانتے ہیں میرا اپنا بیویک تھا سڑیانتر میں نے پاون سیمال کو یہ نہیں بولا کہ تم سڑیانتر رچو اس کا نام نہیں لے اس کا مطلب کیا ہے آپ نے اس کے بات کہا جھوٹا سو قرار تم نکھایا ہو رہے جھوٹا سو قرار تھوڑا سا کہیں نہیں کہیں تھوڑا سو اس گانے میں تھوڑا سا لگتا ہے اس کا مطلب مطلب اس میں کچھ میں نے بولا کچھ پٹ ملانے پڑتے ہیں کانوں کچھ ایسا کوئی بیسیس میں کروڑا سو قرار تھا پاون سیمال کے اگنسٹ میں نے پاون سیمال permanاصر نہیں لكن مہاں نے نسم ق전에 ٹونہ اپنے وہ گیت بھی سونا تھا گیت سے پہلے آیا تھا پہ سوگ覧 میں کن سوال جی کا ہے یہ بھی آپ کے اگل بگل کے لوگ ہیں تینوں گیتکار آپ جو ہے خاسپٹی اور اس کے اگل بگل کے لوگوں کنسوال جی کا گیت چنا تھا گیتا رام کنسوال جی کا میں نے جاگا بھی سنا تھا جس میں انہوں نے اتنا ہے کیونکہ مول کنسپٹ جو ہے جو پاونس اموال کا گیت ہے اس میں یہ دی ایک دو شبدوں کو چار شبدوں کو اگر چھوڑ دیں کنسپٹ جو ہے گیتا رام کنسوال والے گیت کا ہے تو جو مول گیتا وہ کسا لگا آپ کو اس میں تو کنسوال جی نے جب یہ گانا گایا تھا تب کچھ اتنا باوال مچا تھا آج اس گانے میں کیوں راجلیتی ہو رہی ہے میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ پاونس اموال جی کے گانے میں کیوں راجلیتی ہو رہی ہے میرے گانے میں کیوں راجلیتی ہو رہی ہے میں تو نہیں چاہتا ہوں اس میں کوئی راجلیت ہونے والی بات ہے گیتا رام کنسوال جی کے گیت میں پنچ پردھان سے لیکھا لوگ پر مکھ تک ویدائکوں تک منتروں تک سرکار تک سب پہ سوال کیا گیا ہے سب کو گھیرا ہے انہوں نے وقتیقت نہیں گھیرا کسی کو سسٹم کو گھیرا ہے اس لئے سوال تو نہیں اٹھ رہے ہیں 1.5 لاک اس کو بھی دیکھ لیا ہے لوگو انہوں نے پاون سیموال کا گیت ہے کہ 2 لاک سوا 2 لاک گیا ہے تو 1.5 لاک کنسوال جی کا گیت پہ چلا گیا ہے ایسا نہیں کہ وہ لوگ پرے نہیں ہو رہا ہے لیکن انہوں نے ایک پوری ویوسطہ کو کھی رہا ہے کسی کو وقتیقت کمیٹ نہیں کیا اس لئے شاید اس پر پرشن نہیں اٹھ رہے ہیں اور آپ پہ 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 پر پانسوال جی پاون کے گیتوں میں پرشن چل رہے ہیں کیونکہ آپ نے کسی پہ پرشن کیا ہے آپ نے بھی کیا ہے انہوں نے بھی کیا ہے اس لئے پرشن آپ پر کھڑ ہو رہے ہیں دیکھے راجی جی میں نے تو بہت زیادہ کچھ چیز میں بہت زیادہ کیا ہے میں نے بولا ناپ کو میں نے پرسنلی کسی کا نام اس میں نکالیں چاہے پاؤن سیمال جی کا ہو میں نے سڑیانتر اور بار بار میں اگبار میں دیکھ رہا تو سڑیانتر رچی رہا رہی تو تھوڑا سا کچھ گانوں کے پٹ ملنے چی ادروایج اگر میں نے فائنلی کسی کو کچھ او نہیں ہے اور میں نے نا یہ گانا کسی کے دباؤ میں گیا کسی نے مجھے مجھے میرے ساری باتیں ہماری ہو گئی ہیں میرا انتی من رو دی ہے یہ جو پانچ ہزار میں گیت تیار ہو جاتا ہے اس کی اگر ہمارے چھوٹے بھائی بین دیکھ رہے ہوں گے جو گیت کار بننے چاہوں گے یہ دی آپ ان کو بتا دیں اس کا منتر تو سب کا بھلا ہو جائے گا ہوترا کھڑ میں تب بکاس ہو جائے گا سب کو روزگار مل جائے گا میں بھی گیت کار بن جاؤں گا سب رو گیت کار بن جائیں گے پانچ پانچ ہزار تو سب لگا دیں گا دیکھے گیت گانے کے لئے آپ گانا لکھو اور میں نے آپ کو کیا بولا دیکھے ایک پینٹ سلٹ آدم لیتا ہے اس میں ایک پینٹ تو ڈیسو والی بھی ہوتی ہے پانچ ہزار والی بھی ہوتی ہے دو ہزار والی بھی ہوتی ہے لوگ آپ نے بجھڑ کے ساتھ سے وہ کرتے ہیں میں نے آپ کو کیا بولا دیس دار میں بھی گانا ہوتا ہے پاندرہ دار میں بھی گانا ہوتا ہے میں نے پانچ ہزار میں گائے میں آپ کو بولا نہیں نہیں میرا مطلب یہ ہے اور چھوٹے بھائی بین اترا کھڑ کے آپ سے سمپر کر کے پوچھیں گے ہم نے گیت لکھ دیا ہم کو بھی گیت کار بننا ہے ایک گیت ہم نے بھی لانچ کرنا ہے تو منٹر سکھا دیں گے میں بہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ بلکل گا سکتے ہیں کم سے کم کوئی ڈی ام نہ بن سکے فورت کلاس نہ بن سکے کوئی بابو نہ بن سکے گیت کار سب بن جاگا پانچ ہزار سب لگا دیں گے اور وکاس آپ کا ہو ناو اس چرچہ سے ایک چیز میرے سمجھ میں آتی ہے آج ایک بڑی بات کہہ رہے ہیں ہمارے آتیتی جی اور وہ آپ کو بھی اُراج بتائیں گے آپ ان کے نمبر ان کے ہیں ان کو سمپر کر سکتے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر اس ڈیویٹ کے نیچے سمپر کر سکتے ہیں پانچ ہزار میں آپ پانچ ہزار میں سارے لوگ اتراخنڈ کے گیت کار بن سکتے ہیں آپ پہ تمگا ہوگا گڑوالی گیت کار کماؤنے گیت کار جانساری گیت کار اتراخنڈ گیت کار آپ سب گیت کار بن سکتے ہیں آپ سب نریندر نیگی جی کی سرنی میں آ سکتے ہیں آپ سب گیت کار تو وہ بھی needlesسیں ہیں کی پہ تربی ہونے گیت کار ان سے ہماری کلปنا نہ کریں �یا نیگی جی مقیش کانٹی رنیگ کی سرنی میں آسکتے ہیں ہماری سرنی میں نہیں آسکتے ہیں وہ ہمارے گ Know lui ہیں وہ ایسا نہیں ہے نہیں نہیں میں کہا patients گیت کار تو بن جائے گا آپ دیکھ Desde اکتر میں بھی ہے پانتو کے بھی red دو آجار کی بھی ہے میں نے آپ کو بولا بیس سار میں ریکارڈنگی بھی ہوتی ہے پندرہ میں ہوتی ہے پانچ بھی بھی ہوتی ہے لیکن جس جو آدمی پانچ آر لگائے گا وہ گیت کار بن جائے گا نا آری یار وہ گیت اس کو لکھنا ہے اس کے اندر ایویلیٹی بھی ہونے چھئے اس کے سورتال بھی ہونے چھئے بہت ساری چیز ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کیا بولتے ہیں ایتنا کی پچاس سار پر ازار میرا مطلب ہے جو مینات کر کے لکھتے ہیں لیکن وہ کہیں وہ کہیں ان کے گیت سامنے نہیں آتے وہ گاؤں میں اپنا گاتیں ہیں میں چاہتا ہوں میں درسوں کو ایک سندیز دینا چاہتا ہوں اپنے گڑوال وہ ایک گماہوں میں ہیں جس کے اندر ٹیلنٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس ٹیلنٹ کو وہیں دباؤ اس کو لکھو اس کو عزکار کرو آپ آگے آئیں منچ میں آئیں جب ریکارڈنگ آپ کو کرانی ہو تو کم سے کم آپ سے سلام اسفرہ کر لیں کیونکہ سستے میں پانچ آر میں گیت بن سکتا ہے windy ost ڈیلنٹ کا دینieß ہم اگر مکوان چاہتا ہے ڈیلنٹ کا شہ اگر دو نکہے آپ کو دے گا مکہ مک pillars جب می سے یہ ہے ڈنٹھ Angi それ ہم آئے ڈالٹ سکتا ہے daar sq straight ڈالٹس ڈالٹس تیس ہزار کروڑ روپے کی وہ بھی دکھا رہے ہیں آپ سب سے ڈی لوگوں کو نوٹ گردے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بکاس نہیں رہا یا آپ کہہ رہے کہ قریب ہے میں کہاں کہہ رہا ہوں گریب نہیں 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 آپ بولے کہ آپ ہر آدمی کے سدد سے میں دس دار کم ہوئے ہیں آپ نے کہا نا پانچ یار بھجادہ ہوتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت 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 سارے چھوٹے تفسے کے جو لوگ ہوتے ہیں لیکن میں اس کے بہت سارے چاہ لیکن آپ سب کے پاس روزکار ہے بہت سارے چرین کی پانچ یار میں کہاں کریں گے پانچ یار میں کا ساتھ لیکم سکتے کا پاتل کریں اور آپ مدد بھی کرنگی مت Cory for کیا سارے چکھو دکھوommes میں کیا ریکارڈنگ�reet میں پانچ یار میں کھنے کی رہے گے کھلک ہےSu bist strategically میں کہاں ریکارڈنگ ہو جائے گی وغیرہ بغیرہ جیسے کہاں ریکارڈنگ ہو جائے گی موسیق رکھ جائے گا آپ کو انتیم آپ نے بہت ساری ہم سے باتیں کری بلکل کھل کے باتیں کری ہماری بہت شب کامنا ہے کہ ایک دن آپ سترہ کھٹکے سروچ کائک بنے لیکن کم سے کم کم سے کم موڈی جی کے آپ موڈی جی کی طرف سے آپ نے کئی گھوشنائے کری ہیں تو موڈی جی بھی آپ کی سرانہ کریں موڈی جی سمجھیں کہ میرے طرف سے موڈی جی سنٹر کی باتیں میں اتراکھنڈ کی بات کر رہا ہوں آپ سے میں نے آپ کو بولے ڈیڑھ سالو میں آپ نے پورا لیشٹ میں بات نہیں نہیں میں میں کہہ رہا ہوں ان تک ان تک بھی آپ کی بات جائے کی کوئی میرا اتنا بڑا پروکتہ ہے دیش میں جو اتنی مجبوبی سے کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا راجی جی میں ہے جی پرکتہ کے وجہ سے یہاں پر نہیں آئے ہوں صرف لوگوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہ بکاس نہیں ہوا ہے اس طرح نہیں ہوا تو میں ان چیز کو بلکل آپ کو بتا رہا ہے میرا مطلب ہے کہ سندیش آم آدمی تک بھی جائے گی پانچ جار میں وہ گیتکار بن سکتے ہیں یادی وہ اچھا گیت دیکھیں اور موڈی تو مجھے راجی کہ ہم دیویٹ کر رہے ہیں بکاس پر آپ پانچ جار کی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے ترلی لگتا ہے کہ ڈیویٹ ہماری ہو رہی ہے ایک بکاس پر اللہ، آپ گیتکار بن گئے آپ کو کس نے بولا کہ Pセ graniumilles nach cad colours مورو ری بن تمام کی ہیں میں کہاں بول رہا ہوں میں ایک طور پانچ جار ماہ رہا ہوں میں تو grabbed رویگ نیودل سکتے ہیں نید نیودل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوللا کہ آپ کو کس نے یہ باتائے ہوگا جبітہ آtering یا ک promotions کہ ایک کیا ہوتی ہے میں تو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بچ نیودل میں بتا ہوتی ہے ہے، organiseم جی پانچ جار میں�دہ کی رکر کرد مشوز it یہ ہو یہا ہے شکلہ ہیں شکریہ آپ کو کوئی اور سندیش دینا ہوگا ہوں اور سندیش میں یہی دینا چاہوں ہوں اپنے درستوں کو دیکھئے ڈیر سالوں میں ابھی جو بکاس چیزیں ہمارے پاس بولنے کے لئے ٹائم راجیب جی کے پاس نہیں ہے تھوڑا دہرے رکھیں سب کام ہو رہے ہیں ہر یوزنا مجھے کوئی دکھت نہیں ہے آپ جو بولنا چاہیں آپ ستنٹر ہیں میں سمیں بڑھا آیتا ہوں کوئی دکھت نہیں شنٹر کی یوزنا ہے شنٹر کی یوزنا ہے ابھی آپ دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہمارے پہلا کیا تھا کہ پچھلی سائد اس میں جب اتر بڑھج کے پاری سمپتیوں کا بڑھوارا نہیں ہوا ابھی ہمارے سربندر آو جی پاری سمپتیوں کا بڑھوارا انہوں نے کیا یوگی جی کے ساتھ تو اور ایک شیفٹ کولیج ہوتا ہے اپنا دو آلے مانوں میں پلایا جو کہ بھارت میں صرف چار پانچ گینے ہوئی ہیں چار پانچ چھے جو کولیج ہے یہ آپ کو کس نے بتایا پاری سمپتی والا ماملا بتا ہے بھائیس ہم نیوز پڑھتے ہیں ہم نیوز والے جوڑ ڈکھتے ہیں اس میں نہیں جب یہ راج بنا تھا اس کے پہلے جب یہ راج بنا تھا اس کے بعد پاری سمپتیوں کی بھیک آج تک مانگنی پڑھتے ہیں اس کا کارن کیا ہے یہ ایک بات سنو پاری سمپتی کا بڑھوارا ہو چکا ہے جو پاری سمپتی کا بڑھوارا جو یہ لٹکا ہوا تھا ابھی ڈیٹھ سال میں ختم ہوا کی نہیں ڈیٹھ سال میں نہیں ختم آج تک نہیں ہوا ہو گیا یہ آپ کی نیوز ہو گیا ڈیری ڈیم پہ آپ کو مالکانا حق مل گیا ڈیری ڈیری ڈیم ڈیری ڈیم ڈیری ڈیم ڈیری ڈیم ڈیری ڈیم یہ بھی ہوتا ہے محلاؤں کو جوڑنے کا کا ویت کی وہاں کے دانات میں پہلے کیا ہوتا تھا جب برشاعت بندہ تھا ہاں سے مانگائی جاتی تھی اور آج ان محلاؤں کے جو گڑوال میں ہیں جو بردانات کے دانات آس پاس کی جاؤں میں ہیں پرشاعت ان کے لئے روزگار ملا کی نہیں ہے آپ نے ملا کی نہیں ہے ملا پرشن کر دیا ہوتی جی کی طرح جواب جواب دے دوں آپ کو مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ان کے لئے روزگار ملا ہے آپ کو چانکاری ہے جن تین انجیو اس نے اس کام کو کر رہے تھے جس کی برانڈنگ سرکار نے کری بات میں جائے ان تین انجیو کو سرکار نے سکھایا تھا کہ وہ پہلے سے کر رہے تھے کسے وہ سرکاری کارکرم تھا کہ وہ خود کر رہے تھے پرساد پرساد یو جنا پرساد یو جنا اب لاغ ہوئی تھی نا ایک ڈیر سالوں سے ابھی لاغ ہو رہی ہے تین انجیو سوہم کر رہے تھے آپ کے مکسے ملتری جی نے ان انجیو اس کے کام کو دیکھا سوہم انہوں نے بیان دیا کہ کتنے لاکھ کا منافع وہ کما چکے ہیں انہوں نے کہا اور لوگ بس کو کرو یہ کام پہلے سے کر رہی ہوں مہیلہ ہیں مہیلہ سوہم سیٹس ہو سرکاری کارکٹرم نہیں تھا سرکار نے اس کو دیکھنے کے بعد اور اس سے کہا کہ آپ لوگ بھی کرو پانسو 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 کچھ مندیروں کو اس میں لے لیا کیا پرگتی آپ کو جان کر رہی ہے کیا پرگتی کتنے گاؤں جوڑ گیا اس سے پہلے والے سرکار نہیں کیوں ابھی تو سرکار نہیں نہیں آپ یہ بتائیں سرکار نہیں کہا نا آج ان لوگوں میں روزگاری بات ہیں مکھیا منتری جی آپ کے مکھیا منتری جی کے بیان آپ کو بتا رہا ہوں تریوین سنگھ راوت جی نے جو تین انجیو میں جڑی بھی کئی ساری مہیلہ اس میں کام کر رہی تھی پہلے سے اپنی طرف سے سرکاری طرف سے نہیں ان کے کاموں کا آکے لوگوں کو بتایا کہ اور لوگ بھی کرنے یہ سوہم کر رہی ہے اس میں سرکاری کارکٹرم نہیں ہے وہ یہ پہلے سے ہو رہا تھا جس کو جس کو پرساد بھوگ پرساد کا نام دیا سرکار میں لیکن لیکن آپ کو معلوم ہے کتنے گاؤں تب چلا گیا آپ کے گاؤں سے رنگال کی وہ بن رہی ہیں ٹوکریاں بن رہی ہیں آپ کیا سے پرساد بنا لیکن کتانت ہمارے اگل بھگل کتانت نہیں ہے کسی بھی مندر کتانت نہیں ماننے بار پانسو سے اوپر مندر جو اترا خند میں ہیں ان کے لئے سکیم لاغ دو بھی آپ کے گاؤں میں نہیں پہنچی چندر بدنی کے بھگل میں آپ کا گاؤں آپ کے گاؤں کی ملے ہیں مل گیا سب کو ملا ہوگا کس لوگوں نہیں ملا اتنا مندر ہماری پر اتنا وہ تھوڑنا کہ جتنا کتانات میں ہیں بدری کیدار مندر سمیتی اور جو ساڑھے پانسو مندر ہیں اترا خند کے چار دھام چار دھام ریجن میں وہ سارے مندر اس میں سرکار نے نیچے آپ کیاں دیو پر آگیا پہلا 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 کیا آپ کے تمام علاقے کی گاؤں کی جو ملائیں ہیں سب کو روزگار مل گیا سب کو بکرا ہے وہاں میں دے پہلا 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 کیوں آپ اگلیو کنیا آپ کی کی روزگار مل. شماعی promise آپ کے باہر مل مل آہ ہوجی س sponge 500 سے ادھک مندیروں کی یو جنا ہے جس سرکار نے لانچ کیا ہے جو تریوین راوہ جی نے کیا وہ ایک مندر کے لئے نہیں کیا ہے ساڑھے پانسو مندیروں تک کیا ہے آپ کے گاؤں تک آپ کے گاؤں خاص پٹی کے گاؤں جتنے ہیں آپ کہہ رہے کہ یہ کیا پہلے کہ تریوین راوہ جی نے اگر ایسا کیا گلت کیا انہوں نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساڑھے پانسو کے لئے کیا لیکن آپ کے گاؤں میں تک روزگار پہنچا کہیں تک پہنچی یو جنا ہو یہ لانچ بھی تیرا دون میں کونسی لانچ کرنے کے لیے تھوڑنا یو جنا ہوتی ہے یہ جو ہے جو کہ یو جنا کی حقیقت تو میں آپ سے سمجھ لوں نا کیونکہ آپ تو کہہ رہے کچھ دن پہلے آپ گاؤں سوکا ہے آپ کے دانوں میں چلے جائیں آپ وہاں اگر پکر لوگوں کو دیکھ لیسے گا وہاں کے لیڈیزوں کو دیکھ لیں آرے بادر رات میں بھی ہے وہ گنگوتری میں بھی ہے چاروں دامیں پانسو سے اوپر مندیروں میں ساڑھے پانسو سے پر مندیر ہیں اتنا جو مندیر ہیں میں آپ کی بات سہمت ہوں بٹ ہمارے ادھر آپ کہیں خاص پٹے میں مندیر ہیں تو آرے اس انہی پانسو میں سے پرثم مندیر آپ کے آئے ہیں پرثم پریاغ آپ کے آئے ہیں آپ کے گاؤں گاؤں سے پرساد بن کے جا رہا ہے وہاں آپ کے گاؤں گاؤں کی مہلہ منگل سمو کو مل گیا روزگار ان تک یو جنا پہنچ گئی جہاں جن کو روزگار ملے میں وہاں کی بات کر رہا ہوں وہاں پہلے سے بکتا ہے وہاں کی وہ پہلے سے کر رہی ہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں میں تو نیوز میں پہلی بار دیکھا پہلے بار کر رہا ہوں جس دن آپ کے مکہ منتری جن نے نیوز دی اسی نیوز میں انہوں نے سوہم بتایا کتنے لاکھ کا منافع اپنی محنت سے وہ کما چکی ہیں تب ہی ان کو معلوم چلا یہ نیوز میری نہیں ہے وہ سرکاری بھی جب تکی ہے وہ سوہم انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے سے کام کر رہی ہیں جو محلائیں ہیں اسی کنسپٹ کو انہوں نے کہا اور لوگ بھی کر لو انہوں نے غلط کہا کیا اور لوگ بھی کر لو آپ یہ بتائیں سرکانے غلط کہا ہے تو کسی اور نے منا کیا تھا نہیں نہیں غلط کہا تھا سرکانے کے اور لیکن کہاں کہاں پہلے یہ پہلے اس کے پرچار میں اتنا دی خرچ ہو گیا آپ کو معلوم چل گیا وہ پہلے تو لوگوں میں یہ بھی پتہ نہیں تھے کہ پرسات کا لاب ان کو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے اس کی تحریف کر دی آپ نے اپنے گاؤں کی محلاؤں کو بتایا جوڑا اس کا اس کارکرم سے گاؤں کی محلاؤں کو بتایا اس میں لیکن ہمارے اس میں ایسا ہے ہمارے بھی مندیر ہے بغل میں وہاں بھی ہر کیا ہوتے ہیں وہاں بھی مدر مطلب ہے کہ اچھلیا مکہ منتری جی نے آپ نے کر دیا کم سکر آپ نے اپنی گاؤں کی محلاؤں کو جوڑ دیا ہوتا تو ہم کہتے آپ سے لگیر کو بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی لگا ہوا گیا آپ کام سے کام میرا گاؤں کو ہوا گیا اور پیسیہ لو آپ کام کی بات کر رہے ہیں بہت دیا گاؤں تو یقین میکنے آپ کی بےھی پنچے بھی اس لاحق یہ بھی تو ایک بیقی یقین اگر کوئی پرت تک آنڈا ہے اگر کوئی پرت سنگ پرت comprehend یہ بھی تو میرا یقین پرت سنگ پیڑ پہنچی ہے اب بگے پoughing پہ پہنچ گئی ابھی تو آپ کاپ شپ تک میرے گاؤں پرسات آپ کے دعنات کی بات کر رہے ہیں آپ کے سرکار ساڑھے پانسو مندیروں کی بات کر رہی ہیں آپ کے بغل میں جو مندیر اس کی بات بھی کر رہی ہیں دیرے دیرے ہوگا سب کچھ کرنا تھوڑی سرکار پیسہ تھوڑی لگانا کسی نے کوئی نہیں کمس کم لیڈیز نے اس میں پرساد بنائے گا تھوڑا ان کے لئے روزکار تو ملے گا آپ نے اپنے گاؤں میں نہیں بتایا لوگوں پتا ہوگا گاؤں میں کیا بات رہا ہے گاؤں میں لوگوں کو پتا ہوگا کلیے بہت شکریہ